بسم اللہ الرحمن الرحیم کر دیا میں نے نین بھی پوری نہیں تھی تو اس طفع پھر چلیں شروع کرتے ہیں تو ہم جو کیونکہ اس میں بہت سے لوگ نئی لوگ بھی سیشن یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ ہمیں پرانی کچھ چیزوں کا بھی ذکر کرنا پڑتا ہے تو یہ سٹارٹ ہم نے ایک اپنی ویب سائٹ پہ آپ دیکھیں اگر تو یہاں پہ اگر آپ نون ٹیکنیکل ہیں یعنی کہ آئی ٹی کمپیوٹر کے بارے میں نہیں پتا ہے اور آپ پروگرامنگ سائٹ پیانا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ والا کورس آپ سیکھیں سٹارٹ کریں یہ ٹوٹل چھ گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے پندرہ ویڈیوز ہیں اور ٹوٹل چھ گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پروگرامنگ کی بیسکس آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو اگر کمپیوٹر کی پروگرامنگ کی نو ہاؤ ہو جاتی ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم مارکیٹ میں کس طرح پروڈکٹس بنا کے لا سکتے ہیں تو میں ویسے پچھلے کئی سالوں سے ایک کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں ان کی پروڈکٹ جو ہیں وہ ڈیویلپ کر رہا ہوں تو ابھی خود میں نے سوچا میں بھی خود کچھ پروڈکٹس ڈیویلپ کروں اور ایک اسی سلسلے میں یہ لائف سیشن بھی شروع کیے کہ پبلک جو سیکھنا چاہتی ہے ان کو بھی اس سلسلے میں گائیڈ کریں تو اس سلسلے میں یہ آپ ہمارا سٹارٹ کریں اس میں ہم نے میں تو ہم نے پی ایچ پی کو ہی لے کے چلے ہیں اور سٹارٹ میں یہ چھے ہم نے لیکچرز ریکارڈ کیے تھے اس کے اس کو آپ دیکھیں آپ کو تھوڑی سی بیسک سمجھ آ جائیں گی کہ ہم ڈیویلپمنٹ کر رہے کس طرح ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ انٹرنشپ کا پروگرام سٹارٹ کر دیا تو اس کو بھی ہم نے اس کے اندر انکلوڈ کر دیا تو اس کے ہمارے چار ہو چکے ہیں ابھی اس یہاں پہ میں نے اپلوڈ نہیں کی ہیں فیس بک کی اوپر چار پڑی ہوئی ہیں آج یہ ہمارا پانچواں سیشن ہے تو اس کو آپ اگر یہ ہمارے ساتھ فالو اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ پھر ہمیں یہ ون بائی ون یہ چیزیں کرتے ہوئے آئیں تو یہ چیزیں کرتے ہوئے آئیں گے تو پھر جو ہم آج کا ہم جو چیزیں کریں گے وہ آپ کو تب سمجھ آئیں گی لیکن آپ یہ ساتھ ساتھ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ لائف سیشن بھی آپ اٹینڈ کریں اور ساتھ ساتھ چیزیں یہ والی جو میں نے بتائی ہیں یہ والی ساتھ سیکھتے بھی رہے ہیں تو اس طرح ہوسط ہے میں ایک منٹ ایک چیز شروع میں چیک کر لینی چاہیے تھی کہ اس میں آواز میری آ رہی ہے یعنی آ رہی ہے اگر آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا دیں تو اس میں مجھے فوراں پتہ لگ جائے گا کہ آواز جب جی آواز تو آ رہی ہے یہ تو مجھے کنفرم ہو گیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر سیکونس میں آئیں گے تو آپ کو ابھی جو میں ساری چیزیں آگے کروں گا ہم تقریبا ڈیٹھ گھنٹا یا تقریبا ڈیٹھ گھنٹا ہمارے پاس ہے تو لگ بگ ہمارے پاس ڈیٹھ گھنٹا ہم یہ اس میں ساری ڈسکیشن کریں گے کہ ڈیویلپمنٹ یہ پروڈکٹ ڈیویلپمنٹ کیسے ہوتی ہے ہم کیسے کر رہے ہیں ایک ہم پروڈکٹ ایک لے کے چل رہے ہیں اسی سلسلے میں یہ ریموٹ انٹرنشپ کے سلسلے میں تو اس کو ہم ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ اس میں ہم چیزیں کیسے ڈیویلپ کر رہے ہیں اور پھر جب آپ اس میں کچھ چیزیں سیکھ جائیں گے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو بھی کچھ ٹاسک کا سائنگ کر دیں لیکن یہ پھر سارا ڈیپینڈ اسی چیز پہ کرتا ہے نا کہ آپ کتنا فالو اپ ساتھ کرتے ہیں تو فالو اپ کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ چیزیں ہم ٹاسک دیتے رہیں گے تو میں اس کو تھوڑی سی چیزیں سوچ کر لوں بس مجھے ایک منٹ دے دیں ٹھیک ہے ابھی کیونکہ کچھ چیزیں میں نے ابھی سٹارٹ نہیں کی ہیں اسی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہی ہیں پھر تو وہ نظر آئیں گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب میں چیزیں لوڈ کرتا ہوں جیسے دیکھیں ایک ہمیں پی ایچ پی مائی ایڈمن ہم یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ یہ ابھی نہیں چل رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ابھی اس کو سٹارٹ ہی نہیں کیا ہے تو میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں کمانڈ پرامٹ سے میں چلاتا ہوں ویسے آپ زیم سرور آپ نے انسٹال کیا ہے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے سارا بتایا ہوا ہے تو آپ کو پھر اس طرح اس کو صرف رن کرنے سے بھی وینڈوز کے اوپر جیسے اگر آپ ہیں آپ رن کریں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس لوکل ہوج پہ پی ایچ پی مائی ایڈمن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ویسے تو بائی ڈیفارڈ اس کا پاسفرڈ نہیں ہوتا ہے لیکن میں نے اس کا پاسفرڈ رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ سوشل جنپ مینیجر کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں پچھلی اگر آپ ساری ویڈیوز دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ کو اچھے طریقے سے اس کے بارے میں پتا ہوگا اور یہ اس کا فرنٹ اینڈ ہے اور یہ بلکہ اس کے بیک اینڈ ہے جہاں پہ یوزر لاک ان کر کے چیزیں کر سکتا ہے اور یہ فرنٹ اینڈ ہے جو کہ اینڈ یوزر کو نظر آتا ہے تو اس کو تھوڑا سا سائز میرے خیال میں نے بڑا کر دیا تھا بہرحال اتنا یہ بڑا ویسے ہے نہیں لیکن یہاں پہ چونکہ آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح ذرا آسانی ہو جائے گی اس لیے اس کے زوم تھوڑا سا میں نے کر دیا ہے ورنہ اس کو ختم بھی کر دوں تو میرے خیال ہے کوئی حریج نہیں لیکن ٹھیک ہے اس میں آپ کو ویزیبلٹی زیادہ اچھی ملے گی تو اس کا ورک فلو تو ہم سارا سمجھا چکے ہیں پچھلی جو ویڈیوز ہیں ہتھکوڑ کو خیر ہم نے سارا ایکسپلین نہیں کیا ہے تو آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ پوسٹ کے اندر جو ہم نے کچھ کوڈ لکھا ہوا ہے اس اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ یہاں پہ ایک آپ کو جو نظر آ رہی ہے سارے چیزیں ہم نے فرام سکریچ یہ بنائی ہے یعنی یہ سرچ کی چیز اور یہ پر پیج کتنے ریکارڈ آنے چاہیے یہ پیج اگنیشن مین تو یہ اویس بھائی کا کام ہے ساتھ میں نے تھوڑی سے سپریویین کیا ہے گائٹ گائٹ کیا ہے تو اس کو میں ساتھ اوپن کرتا ہوں وی ایس کوڈ اور یہ وی ایس کوڈیم بسیکلی وی ایس کوڈ ہی ہے اس میں انہوں نے مائیکرو سوفٹ کی کچھ چیزیں وہ اس میں نکالی گئی ہیں تو یہ ہمارا پروجیکٹ ہے مین اور اس میں اگر آپ سٹرکچر دیکھیں تو میں نے کافی کوشش کیا اس کو سمپل سٹرکچر ہی رکھوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ہمارے جو لائف سیشن یہ دیکھیں گے وہ نئے لوگ ہوں گے تو اس وجہ سے کوشش کیا کہ اس کو سمپل ہی رکھوں ہم نے تقریباً ہم نے فولڈر اور فائل بیس سٹرکچر کو فالو کیا ہے جیسے پوسٹ کے ریلیٹڈ یہ چیزیں تو یہ پوسٹ کا سب فولڈر ہے اور وہ فولڈر یہاں پر بھی موجود ہے اور بائی ڈیفارڈ آپ کو اگر نہیں پتا تو انڈیکس فالی فائل رن ہوتی ہے اگر آپ صرف فولڈر کا نام لکھ کے انٹر پریس کرتے ہیں تو بائی ڈیفارڈ انڈیکس فالی فائل رن ہوتی ہے اگر آپ اس چیز کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بے شک انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی لکھ کے بھی انٹر کریں گے تو یہی چیز لوڈ ہوگی تو ہم اس کو سمپل ہی رہنے دیتے ہیں ایسے ہی کیونکہ یہ چیز ہمیں پتہ ہے تو یہ چیز اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً فائل ہم نے ہر جگہ لوڈ کی ہوئی ہے تو اس کو بھی میں کھول کے دیکھ لیتا ہوں اور ایک چیز نوٹس کریں کہ ابھی یہ یہاں پر اٹیلیکس اس کا فائل کا نام نظر آ رہا ہے تو بائی ڈیفارڈ یہ ٹیمپریری طور پر ویو دکھاتا ہے ہم کلک کرتے جائیں گے یہ سوچ کرتا جائے گا اسی کو لیکن جب ہم کسی فائل کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو یہ اٹیلیکس کا ختم ہو جائے گا اب یہ پرمنٹ ہو گیا ہے لیکن پھر آپ کسی فائل پر کلک کریں گے تو یہ ٹیمپریری ویو یہ اسی طرح ایک دکھاتا رہے گا تو ایک ہمیں چاہیے جس فائل کا میں کہہ رہا تھا کہ یہ پی ایچ پی کے اندر آئی این آئی ڈاٹ پی ایچ پی فائل ہے تو اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو اس کو بھی کلک کر دیتا ہوں اچھا تو اس میں دیکھیں یہ ایرر کے ریلیٹڈ ہم نے کوڈ لکھا ہوا ہے تو یہاں پر اس کو دوبارہ سے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی شاید یہ غلطی سے لکھا گیا ہے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں اور فائل کو سیو بھی کر دیتا ہوں تو اس میں دیکھیں کچھ ہم نے جنرل چیزیں اس میں ہم نے لکھی ہیں جیسے یہ ایپ کا نام اس کا شارٹ نیم اگر فوٹر میں ہم نے لکھنا ہے اگر بھی ویسے میں نے شاید لکھا نہیں ہے ادھر بارٹم پہ یا ادھر کدھر یہ لکھا ہوا آنا چاہیے جو بھی آپ کی کمپنی ہے ابھی تو ہم یہ سوشل جمپ میریجر کے نام سے کر رہے ہیں تو ادھر کدھر لکھا ہوا آنا چاہیے ایسا تو یہ پبلک نے یوز کرنا ہے یہ ایریا بھی اور یہ ایریا بھی آپ کے جو کلائنٹس ہوں گے جو سافٹر آپ سے خرید دیں گے وہ یوز کر رہے ہوں گے تو ان کو بھی بارٹم پہ دائم آئی کدھر نظر آنا چاہیے یا ادھر ہم سکپ کر بھی دیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ جس نے پرچیس کیا وہ definitely آپ کو جانتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ پبلک ایریا ہے تو پبلک کو پتا ہونے چاہیے کہ یہ پیچھے اس سافٹر کو رنگ کرنے کی پیچھے کون سی کمپنی ہے تو آپ یہاں پہ بارٹم پہ رائٹ لیفٹ کدھر بھی سینٹر میں بے شک آپ پاورڈ بائی اپنی کمپنی کا نام اور لنک اپنی ویب سائٹ کا دے دیں اور پھر ہم نے initial ایک ہم نے بیچ میں extra چیز ہم نے use کی ہے کمپوزر کو use کرتے ہوئے ایک package ہم نے load کیا ہے وہ ہم نے environment کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ sample environment فائل یہاں پہ ہم نے دی ہے اسی کو fill up کیا ہوا ہے اس کو میں نہیں کھلوں گا کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے local setup جو ہے یا production server پہ جو بھی setup ہے وہ hidden رہے اور یہ dem اس لئے نظر آ رہی ہے کہ یہ ہماری اس میں ہم نے اس کو git ignore میں شامل کیا ہوا ہے تو git ignore میں جو فائل add ہو وہ وہاں پہ آپ کی online repository میں add نہیں ہوتی تو public اس کو نہیں دیکھ سکتی وہ صرف locally آپ کے computer پہ یا server پہ اگر آپ نے clone کی repository تو وہاں پہ یہ رہتی ہے تو کچھ چیزیں دیکھیں ہم نے اس میں restrict کی ہیں git ignore میں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے upload تو تو اس میں یہ اس کے related ہے environment کے related ہے پھر database کا connection ہوا connection نہیں ہوا تو کچھ ہم نے ایسے تو ہم پورا error بھی دے سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کے کچھ hackers جو ہوتے ہیں وہ 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 آپ کے site کو hack کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی پورو پر messages نظر آئیں تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے تو اسد بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے لیکن چلیں آپ صرف ابھی سن سکتے ہیں جو studio ہے جہاں پہ یہ میں live session کر رہا ہوں وہاں پہ ہمیں جوائن کیا ہے پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور بھائی نے جوائن کیا تھا لیکن میں کیونکہ ابھی starting case کا بتا رہا تھا تو اس لیے ان سے کوئی گفتگو نہیں کی اسد صاحب آپ بے شک پھر اس سنیں یہاں پہ دیکھیں یا اس کو بعض لوگوں کے مرحال ہے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہمارا یہ session اس کو کہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو facebook کے اوپر بھی دیکھا جا سکتا ہے اگر آپ نے کوئی communication نہیں کرنی میرے ساتھ یعنی کہ تو پھر آپ اس کو facebook کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں یہاں پر لے کے آ بھی جاتا ہوں facebook جی تو یہ یہاں پہ چل رہا ہے ہمارا ایک پیج ہے free wide development کے نام سے اسی نام سے ہمارا whatsapp پہ گروپ ہے signal پہ بھی گروپ ہے اور اسی نام سے پیج کے علاوہ facebook کے اوپر گروپ بھی ہے تو یہ ہمارا اس پیج کے اوپر آپ آئیں گے تو یہ آپ کو نظر آئے گا اس کو میں new tab میں کھول کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یعنی اگر آپ نے صرف view ویڈیو کو صرف دیکھنا ہے آپ نے questions وغیرہ نہیں کرنے تو آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں یہ live ہے اور یہاں پر play کریں گے تو simply ویڈیو جیسے youtube پہ یا facebook پہ ویڈیو پلے ہوتی ہے اسی طرح ویڈیو پلے ہو جائے گی کہ آپ صرف ویڈیو کو دیکھ سکیں گے کوئی questions وغیرہ آپ نہیں کر سکیں گے تو اگر آپ نے questions وغیرہ کرنے ہیں تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے جو studio ہے اس کا بھی link اس کے اندر دیا ہوا ہے اگر آپ notice کریں یہاں پہ more اس پہ see more پہ click کریں تو یہ ہمارا یہ تو چلے remote internship کا form ہے اور یہ live session کا link ہے تو اس پہ آپ click کریں گے تو یہ آپ سے مائک ہیڈ فون اور اس طرح کے پوچھے گا وہ تفصیل ہم نے یہاں پہ لکھے گئے live session join کیسے کرنا ہے تو میرے خیال ہے لوگوں کو شاید یہ بھی نہیں پتا کی live session کیسے join کرنا ہے live session آپ کو join تب کرنا چاہیے جب آپ نے کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہو کیونکہ یہاں پہ جو live studio میں جو آپ کو لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی limit ہے تو وہ غالباً چھے لوگ at a time اس میں ہو سکتے ہیں studio کے اندر تو وہ پھر اسی کو ہونا چاہیے جس نے کوئی سوال پوچھنا ہے یا اس میں دیکھیں آڈیو میں بھی سوال آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ اس کا تفصیل چیک کریں ویڈیو میں آکے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں screen share کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں تو بہت اچھی یہ چیز ہے بہت آسانی سے براوزر کے اندر ہی رہتے ہوئے آپ یہ چیزیں کر لیتے ہیں آپ کو کوئی extra software انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن کیونکہ ابھی تو ہمارے پاس زیادہ user نہیں ہے تو اسد بھائی آپ studio میں اگر رہتے بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے نقصان نہیں ہے خیر میں بعد میں منیج کر بھی دوں گا اگر زیادہ فرق پڑتا ہے زیادہ studio میں لوگ join کرتے ہیں یا اندازہ مجھے ہو جاتا ہے تو پھر میں بتا دوں گا تو زیادہ لوگوں کو کوشکنجے یہاں پہ دیکھیں اسی طرح ہمارا فیس بک کے اوپر ایک گروپ بھی ہے اسی نام سے free wide development کیونکہ پیج میں صرف ہم اپ ڈیٹس دے سکتے ہیں تو گروپ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں questions پٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ میں نے شیئر کیا ہے اور باقی ہمارے ویٹس ایپ کے گروپ میں ہم یہ شیئر کرتے ہیں ڈیٹیل جب بھی سیشن وغیرہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس لئے آپ جوائن کر لیں گے اور اس کو جوائن کرنے کے لئے ویٹس ایپ اور سیگنل کو آپ ہماری ویب سائٹ پہ آئیں اور بوٹم پہ آئیں تو یہاں پر لنکس دیئے گئے ہیں یہاں پر یہ لنکس ہیں ان کو آپ چیک کر لیں جو free wide development والے ایک لنکس ہیں ان کو آپ جوائن کر لیں تو واپس ہم آتے ہیں ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے اور ڈاٹ پی ایس پی فائل کو ڈسکس کر رہے تھے تو میسیجز کا میں کہہ رہا تھا کہ میسیجز ہم اینڈ یوزر کو ایسا میسیج نہیں دکھانا چاہیے کیونکہ وہ کوئی ہیکر بھی ہو سکتا ہے جس سے وہ آپ کی سائٹ کو ہیک کر سکے تو اس کو کچھ اور سیمپل سے فارم میں دکھا دیں یا کسی اور طریقے ابھی تو خیر میں نے یہاں پر اسی کا کوڈ سے بنا کر یہ لکھ دیا ہے ایرر کونیکٹنگ ٹو ڈیٹا بیس اسی کی شارٹ فارم یہاں پر لکھ دیا ہے وہ امومن یہ ایرر آتا نہیں ہے لیکن کبھی آ بھی سکتا ہے تو جہری بات ہے کچھ آپ کے یوزر ہوں گے وہ آپ کو ریپورٹ کریں گے تو کچھ وہاں پر ان کو میسیج نظر آ رہا ہوگا تو وہ بتائیں گے تو آپ فوراً انسٹنٹ اس جگہ کوڈ پر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ سرچ کر لیں گے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو آپ شو کر دیں یوزر کو ایرر کوڈ سامتھنگ اس طرح کا کوڈ دکھا دیں اور یہ آپ کے کوڈ فائل میں یہی کوڈ لکھا ہوا ہے تو آپ انسٹنٹ اس کوڈ تک پہنچ سکتے ہیں تو باقی پھر ہم نے یہ چیز جہاں پر چیک کی ہے کہ اگر آپ لاغن نہیں ہیں تو یہ پھر آپ کو ری ڈریکٹ کر دیتا ہے سائن ان والے پیج کی پر باقی اس کے علاوہ یہ کچھ جنرل ہم نے فنکشن بنائے ہوئے ہیں ڈیٹا ڈسپلی کرنے کے لئے یعنی کہ پروگرامنگ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ ڈی بگنگ انفرمیشن ہمیں خود کو دکھانی ہوتی ہے اس کو ویسی ہم لاغ فائلز میں بھی دکھا سکتے ہیں لیکن ایسے بھی ہم کر سکتے ہیں جیسے لوکلی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو کسی کو لائف تو سائٹ نہیں ہے کیونکہ شروع ہوتا ہے نا دو طرح کی انوائرمنٹس ہوتی ہیں ایک آپ کی لائیو انوائرمنٹ ہوتی ہے اچھا میں ایک میسیج یہ چیک کرلوں اچھا چلے ٹھیک ہے اسد بھائی نے کہا ہے کہ جی وہ انہوں نے خود ہی مائک اور کیمرہ آف کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اسد بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں بتا رہا تھا کہ انوائرمنٹ دو طرح ہوتی ہیں ایک لائیو آپ کی سائٹ جدھر رن ہو رہی ہوتی ہے ادھر تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی پروگرامنگ کی ڈی بگنگ انفرمیشن وغیرہ آپ اینڈ یوزر کو نہ دیکھائیں اس کو صرف یوزر فرینڈی کچھ میسیجز آپ دیکھائیں تو جو لوگ آپ کی لوکل ڈیویلپنٹ ہوتی ہے آپ کو انسٹینٹ ریزرٹ چاہیے ہوتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کی یہ خود ہی فنکشن یہ بنائے ہیں میں نے کیک پی ایچ پی میں نے ڈیویلپنٹ کی ہوئے تو اس میں اس طرح کی فنکشن ہم یوز کرتے تھے تو اس کو تھوڑا سا خود ہی میں نے یہ لکھتی ہے آپ بھی اس طرح کی فنکشن بنا سکتے ہیں اس میں ڈسپلی اچھا نظر آ جاتا ہے اور لائف جو ہے وہاں پہ اگر آپ نے ڈیبگنگ انفرمیشن آپ کو چاہیے تو پھر آپ کو بہتر ہے کہ وہاں پہ آپ لاؤکس جو ہیں نا اس میں اسی طرح کی جو سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے ڈیٹا یہ سیم اس طرح آپ کسی فائل کے اندر بھی دکھا سکتے ہیں تو پھر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی لائف سائیڈ بلکل ڈسٹرب نہیں ہوتی آپ کوڈ میں لاؤک کے اندر انٹریز ڈالتے رہتے ہیں اور اس کو پھر آپ ریویو کرتے رہتے ہیں کہ کیا ایشو ہے تو یہ ہماری تقریباً کمپلیٹ ہوگی ہے فائل اور پھر ہم نے پیج اگنیشن سے ریلیٹڈ یہ ہم نے کچھ کوڈ لکھا ہوئے اور یہ تو خیر جو ہم نے ڈیفالٹ ریکارڈز کتنے دکھانے ہیں جیسے کہ یہاں پی آ رہا ہے ٹین ریکارڈز ہم دکھا سکتے ہیں ابھی یہ کیونکہ لوکل ہے یہاں پہ تو زیادہ ڈیٹا بھی ہے ہی نہیں اگر اس میں ہم چیک بھی کر لیں تو اچھا اس میں ٹھیک ہے ڈیٹا تو زیادہ ہے لیکن اس میں یہ چیز نوٹ کریں کہ یہ ہم بنا رہے جو سوفیر ایز ایس سرویس ہم بولتے ہیں نا تو اس میں پیچھے بیک اینڈ پہ تو ایک ہی سوفیر ایک ہی ڈیٹا بیس ایک ہی کوڈ رن ہو رہا ہوتا ہے لیکن فرنٹ اینڈ پہ جو یوزر ہوتا ہے اس کو اس کی ریلیٹڈ چیزیں ہی نظر آتی ہیں تو جیسے یہ یوزر جو لاغ ان ہوا ہے اس کی دو ہی پوسٹ ہیں اس لیے اس کو دو پوسٹ نظر آ رہی ہیں ابھی وہ دوسرا یوزر لاغ ان کیا ہوتا تو اس کی دس پوسٹ ہیں وہ دس اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں تو پروڈکٹ بنانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کی یہ جو ایفٹ ہے بیک اینڈ پہ یہ ایفٹ ون ٹائم ہوتی ہے اور جو بھی یوزر آپ کا سبسکرائب کرتا ہے آپ کی ویب سائٹ سرویس کو ویب ایپ کو تو اس کو سوفوئر پورا ہی آلموس مل رہا ہوتا ہے اور اس کو وہ لگتا بھی ایسے ہے کہ وہ وہی اس سوفوئر کا آنر ہے اور فل اس کو وہ یوز کر رہا ہے لیکن حقیقت میں پیچھے ایک ہی کوڈ ہوتا ہے وہ جتنے بھی آپ کی ویب سائٹ کے اوپر یوزر ہوتے ہیں اب جیسے یہ والا جو ٹیبل ہے نا یوزر والا یہ تو ہم یوزر کو نہیں دکھاتے ہیں اب جیسے یہاں پہ دیکھیں تین یوزر ہیں اور پاسورڈ بھی انکرپٹڈ ہے تو ہر یوزر کو یہ ویب سائٹ وہ لاغ ان کرے گا تو اسی طرح یہ انٹرفیس نظر آئے گا اور وہ ساری ایکٹیوٹیز کر سکے گا اور اگر ہم پوسٹ میں دیکھیں تو یہی یوزر آئی ڈی ہم نے مینچن کی ہوئی ہے جب بھی کوئی یوزر پوسٹ ایڈ کرتا ہے یا ریوارڈ سے ریلیٹڈ ایکٹیوٹی کرتا ہے تو ہم اس طرح کی آئی ڈیز ہم ساتھ ساتھ سیف کرتے رہتے ہیں تو ابھی دکھر ٹوٹل ریکارڈ ہی آٹھ ہیں اور یوزر آئی ڈی ون کے کچھ ریکارڈز ہیں کچھ ٹو والے ہیں اور ابھی جو یوزر لاغ ان ہوا ہے وہ غالباً یہ والا ٹری آئی ڈی والا ہے ایسی یہ انفرمیشن ہمیں کدھر ہمیں جو یوزر لاغ ان ہوا ہے وہ اس کی کچھ آئیکن ایسے رائٹ سائیڈ پہ پوٹو آ رہی ہو یا اس کے نام کے کچھ کریکٹرز آ رہے ہوں یا ادھر آ رہی ہو کچھ انفرمیشن اس طرح کی چیزیں ہم کر سکتے ہیں تو میں نے بتایا کہ یہ ہمارا سوفیئر ابھی ان ڈیویلیمنٹ ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے تو بلکہ پہلے میں ایسے کرتا ہوں کہ بجائے اس کے سارا کوڈ آپ کو ایکسپلین کروں یہ جو لسٹنگ ہے نا یہ پہلے آپ کو میں ایکسپلین کر دوں تو اس کے لئے اچھا یہ ہے کہ آپ جتنا بھی پی ایش پی کا کوڈ لکھا ہونا اس کو سکپ کرتے جائیں تو آپ سیدھا جہاں پہ یہ آ جاتا ہے ایش ٹی ایمل کا کوڈ آ جاتا ہے وہاں پہ آپ آ جائیں تو اس کو سرائل کو بھی ابھی میں سکپ کرتا ہوں دیکھیں ہیڈر میں کچھ ہم نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اور یہ سیم ہیڈر آپ کو تقریباً ہر جگہ یہ نظر آتا ہے اس کو بھی ہم ایک دفعہ بلکہ دیکھ لیتے ہیں پی ایچ پی ایڈمن ہیڈر اور اس میں ہم دیکھیں تو سٹینڈرڈ اچھ ٹی ایمل کچھ لکھی ہوئی ہے اور یہاں پر ہونی چاہیے لنک سے آنے چاہیے نظر جیسے یہ لیفٹ سائیڈ پہ یہ نظر آ رہے ہیں نا یہ چیزیں ادھر یہ اس کے ریلیٹڈ ادھر کوڈ ہے بلکہ یہ لنکس بھی ابھی آ رہے ہیں جیسے یہ پوسٹ کا ہے تو یہاں پر یہ لنک پوسٹ والے فولڈر کی طرف لنک بنایا ہوا ہے اور ریوارڈ والے کا ادھر آ رہا ہے پھر کچھ چیزیں میں نے کمنٹ کر دی ہیں کیونکہ یہ ہم نے بوٹ سٹرائپ کو بسیکلی اس میں یوز کیا ہے کوشش تو ہم نے کیا ہے کہ اس میں کم سے کم چیزیں یوز کریں لیکن کیونکہ بوٹ سٹرائپ ایک سٹینڈرڈ سی اس کا انٹر فیس ہے بہت اچھا ہے تو اس لئے ہم نے اس کو یوز کیا کیونکہ اگر ہم خود سے فرام سکریچ اگر انٹر فیس بناتے تو وہ شاید اتنا اچھا نہیں بناتے ہم تو اس میں کچھ چیزوں کو پھر ہم یوز کر سکتے ہیں جو مارکٹ میں چل رہی ہوتی ہیں اسی طرح سائن آوٹ کا بھی لنک یہ آگیا ہے تو یہ ہیڈر کیونکہ کامل چیز ہے تو یہ دیکھیں میں اگر یہ ریوارڈ پہ آتا ہوں تب بھی یہ سائیڈ آپ کی تقریباً ویسے ہی نظر آ رہی ہیں ڈیشپورٹ ریوارڈ اور پوسٹ کے پر یہ تھوڑا سا اس میں کچھ مسئلہ ہے چلیں یہ میں دیکھ لوں گا کچھ تھوڑا سا فانٹ اس کا یہ ہیڈنگ کا والا چینج ہو رہا ہے اچھا تو اس کے بعد اگر ہم ہیڈر پارٹ کو ہم نے دیکھ لیا ہے تو دیکھیں یہ سارا کوڈ نا آپ کیلئے میں ایکسپلین کر رہا ہوں کیونکہ ہم تو اس کی یہاں تک ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں تو ایکسپلین اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں گے تو پھر نیکسٹ اس میں کچھ چیز تب ہی آپ ایلٹ کر سکیں گے نا اس کو سمجھ سکیں گے سمجھیں گے تو ایسے تو آپ اپنے طور پہ بھی کوشش کریں اس کو سمجھنے کی باقی میں اپنی طور پہ کچھ چیزیں جو مجھے لگ رہے کے اہم ہیں وہ میں ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ پارٹ دیکھیں سرچ والا یہ پارٹ یہاں پہ نظر آ رہا ہے ایڈ پوسٹ کا بٹن ہے اور وہ ادھر رائٹ سائٹ پہ ہے تو پھر دیکھیں مین ہم نے یہ ٹیبل ٹیبلر فارم میں اس کو کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کے ہیڈنگز یہ بنائی ہیں اور پھر روز ہمارے پاس آئیں گی نیکسٹ ٹیبل ہیڈ ٹی ایچ ٹی ہیڈ اس کا ٹیبل ہیڈ ہیڈ ہی مراد ہے تو اس میں یہ ہیڈر والا پارٹ ہے اور اسی طرح پھر ہم نے یہ لوپ لگایا ہوا ہے کہ جب تک ریکارڈ اس کے اندر ہیں تو پھر وہ یہ دکھاتا رہے اور پینشن بھی ساتھ کی ہوئی ہے یہاں پہ اس کے بھی لنکس آ جائیں گے یہاں پہ یہ لنکس اس کے آ رہے ہیں اور اسی طرح پھر ہم نے رائٹ سائیڈ پہ ایک پیچ پہ کتنے ریکارڈ دکھانے ہیں یہ چیز ہم نے کی ہوئی ہے تو ابھی دکھار جتنے بھی کریں کیونکہ ٹوٹل ریکارڈ ہی کم ہیں تو فرق نہیں پڑتا ہے تو اب جو ہیں ہم اس کا پی ایچ پی والا پارٹ بھی اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں دو تین چیزیں ہو رہی ہیں اس کے لیے یہ ہے تھوڑا سا کمپلیکس ہے کیونکہ ہم دیکھیں یہ ایک تو کیوری کر رہے ہیں ڈیٹا بیس سے ریکارڈز جو اگزسٹنگ ریکارڈز ہیں وہ ریڈ کر رہے ہیں ایک تو چیز ہم یہ کر رہے ہیں دوسری چیز دیکھیں ہم پیج اگنیشن کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ڈیٹا بیس میں سو ریکارڈز ہیں تو یا پانچ سو ریکارڈز ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ دکھا دیں اس کے بجائے ہم ہم نے پیجز کا کنسٹ دے دیا کہ دس ریکارڈز وہ دکھائے یا بیس سو جتنے بھی پھر دیکھیں ہم نے یہاں پہ یہ بھی فلیکسبل کر دیا کہ ایک پیج پہ کتنے ریکارڈ دیکھنا چاہتا ہے عمومن دس بیس ریکارڈ آسانی سے ایک بندہ ہینڈل کر سکتا ہے ویسے بھی وہ کہہ جاتا ہے کہ ہاتھ میں جتنی فنگرز ہیں اتنی چیزوں کو بندہ آرام سے دس ایک چیزوں کو آرام سے مینج کر سکتا ہے یا پاؤں کے بھی فنگرز ملالے تو بیس تو بہت زیادہ چیزیں ہوں تو اس کو پھر ہینڈل کرنا ایک بندے کے لئے مشکل ہے اس لئے آپ کو پتا ہے کہ یہ لیبلز بنایا جاتے ہیں مینجمنٹ کے آفیسز میں نا منیجر بنایا جاتے ہیں وہ دس بیس بندوں کو ہینڈل کرتا ہے کلاس بھی آپ دیکھیں ٹیچر ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کلاس نہ ہو بیس تیس سٹوڈنٹ کی کلاس عموماً رکھی جاتی ہے جو بڑے سکول ہیں باقی جو ہم نے سکولز میں پڑھا ہے اس وقت تو خیر ساٹھ ستھر اسی تک بھی تعداد ہو جاتی تھی لیکن وہ زہری بات ہے وہ ان کا اور حساب ہے ہم نے تو سرکاری سکولز میں پڑھا ہے تو پرائیوٹ سکولز میں اگر آپ دیکھیں جو اچھے سکولز ہیں وہ سٹرنٹھ کو ذہن میں رکھتے ہیں اس لئے پھر سیکشنز ڈیفرنٹ بنا دی جاتے ہیں اگر زیادہ تعداد انرول ہوئی ہوئی ہے کلاس میں تو اس کے مختلف سیکشنز بنا جاتے ہیں تیس تیس سٹوڈنٹ کے ملٹیپل سیکشنز بنا دی ہیں تو اس لئے یہاں پھر چیزیں اس سے آپ کنفیوز نہیں ہونے لیکن بس آپ فالو آپ کوشش کریں فالو آپ کریں دیکھیں یہ وہ لیسٹ ہے جو ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے اس جگہ پہ دس بیس پچاس سو دو سو اور یہ ہماری اپنی مرضی پہ ہے ہم یہاں پہ مختلف اور ویلیوز بھی دے سکتی ہیں اور کچھ ہم نے چیک کیا ہے کہ ایکچوال ہمارے پاس ابھی چوز کون سا کیا ہوا ہے ہم نے پائی ڈفال ٹین ہے اگر لیکن چوز کچھ کیا ہوا ہوگا تو وہ زہری بات ہے پھر یو آریل میں دیکھیں آپ ایڈ ہو جاتا ہے جب انیشلی ہم نے اس کو کلک کیا تھا پیج کو تو یہ دیکھیں اوپر والا ایریا اس کا تقریبا یہ کلین تھا لیکن جب ہم نے اس کو ٹونٹی کر دیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں ریکارڈ پر پیج ٹونٹی لکھا وہ آگیا ہے تو جو بھی ویلیو ہوگی وہ اس کے اندر فائنلی آ جائے گی یا تو ڈفالڈ ویلیو ہوگی یا پھر یوزر نے جو چیز چوز کی ہوئی ہوگی وہ ویلیو آ رہی ہوگی اسی طرح ابھی آپ کون سے پیج کی اوپر ہیں جیسے ہم نے بات کیا کہ پیج کا کنسپٹ ہے تو یہ اس کے لیے اگر تو یوزر نیکس پیج پہ ہے جیسے یہ ابھی تو ڈسیبل ہیں یہ کیونکہ اور پیجز ہیں نہیں ہیں پرنہ یہ اور پیجز ہوتے تو پھر وہ اوپر اسی طرح یو آریل میں پیج کے نام سے بھی ایک پیرمیٹر آ جاتا اور پھر اس کے علاوہ جو تیسری چیزیں ہم نے سالٹنگ بھی کی ہوئی ہے دیکھیں ابھی یہ سینڈنگ آرڈر میں اب اگر میں اسی بھی کلک کروں تو یہ ڈسینڈنگ آرڈر میں آنا شروع ہے تو یہ مین مین جتنے چیزیں ہیں اس کو ہم نے سینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر میں کیا ہے ابھی تو ہم نے سٹیٹس ایک ہی رکھا ہوا ہے اس کا لیکن اگر ہم نے سٹیٹس اس کے دیفرنٹ کی ہوتے ایک مثلا میں اگر ایسے کرتا ہوں کہ یہ سیکنڈ والی پوسٹ ہے اس کو اس کو ڈسیبل کر دیتا ہوں ان ایکٹیف کر دیتا ہوں تو پھر دیکھیں اس کو بھی ہم سٹیٹس فیلڈ کو بھی سارٹنگ کریں گے تو ہمیں اس کا ایفیکٹ یہ نظر آئے گا پہلے تو وہ ساری ایکٹیف ایکٹیف تھے تو پھر ہمیں پتہ نہیں لگ رہا تھا تو بائی ڈیفارڈ یہ اسنڈنگ میں کرتا ہے اور جب دوبارہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ پھر ڈسینڈنگ میں اس کو کر دیتا ہے تو چلے میں واپس اس کو اریجنل حالت میں لے آتا ہوں اور دیکھیں اس کی بھی چیزیں ساری یو آریل میں پیرامیٹرز جا رہے ہیں ٹھیک ہے سارٹ کالم اور سارٹ ڈریکشن دو چیزیں تو ابھی تو ہم نے مین اس پہ کلک کر دیا تو بغیر کسی کے ڈیفارڈ جو ہم ویو دینا چاہتے ہیں وہ ویو آ رہا ہے تو آپ کوشش کریں اس کو ساتھ ساتھ فالو کرنے کی اگر آپ ہماری وہ پوری ویڈیوز دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں جس طرح ہم نے پہلے وہ چھے ویڈیوز بنائی ہیں اس میں اکسپلین کیا ہے ڈیویلیپمنٹ یہ پی ایچ پی کے اندر ڈیٹا بیسز کی ریلیٹڈ جو ڈیویلیپمنٹ ہوتی کیسے ہیں تو پھر امید ہے کہ آپ کو یہ بہتر سمجھ جائے گا انشاءاللہ تو یہاں پر وہ سارٹ کالم اور سارٹ ڈیریکشن کو ہم نے ہینڈل کیا ہے سینڈنگ ہے ڈیسینڈنگ ہے اور پھر یہاں پر ہم نے ایک تو اس کا ہم نے کاؤنٹ کیا ہے ٹوٹل کارڈز کتنے بنتے ہیں پھر ہم نے ایکچوال میں ریٹ کیا ہے ڈیٹا بیسز میں اور اور پیجز کو پیج اگنیشن کی ہم نے کچھ چیزیں کی ہیں اور یہاں پر ایکچوال ہم نے جو کیوری جو لگائی ہے جو ریٹ کرنے کی کیونکہ دیکھیں یہاں پر ہم نا کور پی ایچ پی یوز کر رہے ہیں ہم کسی بھی فریم ورک کو یوز نہیں کر رہے فریم ورک اگر آپ یوز کریں اگر آپ نے کیے ہوں تو اس میں کافی کام آسان ہو جاتا ہے تو لیکن کیونکہ ہم فریم ورک پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس میں پھر ہمارا جو لرننگ پاتھ یا ایکشن پاتھ وہ لمبہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے آپ کو مین لینگویج سیکھنی پڑتی ہے پھر آپ کو فریم ورک سیکھنا پڑتا ہے تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری یہ چیز جلد ہو تو اس لئے ہم نے کور پی ایچ پی کے اندر ہی کر رہے تھے اور دوسرا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم فرام سکرچ چیزیں ڈیویلپ کریں گے تو ہماری ایک اس میں لرننگ بھی ہوگی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی فریم ورک یوز کریں فریم ورک بعد میں آپ یوز کریں پھر آپ کو فائدہ ہے کیونکہ آپ کو مین چیزیں ڈیویلپمنٹ تو آتی ہو نا مین آپ کو لینگویج آتی ہو پی ایچ پی اور اس کے اندر کس طرح فرام سکرچ چیزیں بنائی جاتی ہیں یہ چیزیں آپ کو آتی ہوں جب آپ اس میں کر لیتے ہیں آپ کو نوہ ہو جاتی ہے تو پھر بعد میں فیوچر پروجیکٹ میں آپ بے شک فریم ورکس کو سیکھیں اور اس میں یوز کریں اس میں ڈیویلپمنٹ پھر تیز ہو جاتی ہے یہ فائدہ تو ہوتا ہے لیکن ہمارا کیونکہ مقاصد تھوڑے سے مختلف ہیں ایک وہ ہمارا مقصد لرننگ بھی ہے اور ایک یہ ہے کہ ہم اپنی یہ ڈیویلپمنٹ کو سمپل رکھیں زیادہ چیزیں اس میں نہیں ڈالیں ابھی بھی ہم نے ایک جس طرح بوٹس ٹیپ کو یوز کر دیا یا کمپوزر کے ایک کو ہم کمپوننٹ یوز کیا ہے تو اس میں اب دیکھیں کہ ہم نے سلیکٹ سٹیریک یعنی کہ سارے ریکارڈ فرام پوسٹ اس ٹیبل سے سارے ریکارڈ ریڈ کریں اچھا پھر آگے دیکھیں یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ہر یوزر کو لگتا ہے کہ اس کا سافٹر ہے یہ کہنے کو تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہی اصل میں چینج آتی ہیں تو اس میں ہم نے جب یوزر لاؤگ ان ہوا تھا تو ہم نے اس کو سیشن کے اندر ہم نے اس کی آئی ڈی سٹور کی تھی تو جب بھی ہم پوسٹ کے اندر کوئی بھی ایکشن کریں گے تو کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو یوزر لاؤگ ان ہوا ہے اس کو اسی کی پوسٹ نظر آئیں ایسے نہیں ہے کہ اس کو ساری پوسٹ نظر آنی شروع ہو جائیں تو اس لئے پھر ہم اس میں ہر جگہ یہ لگا رہے ہیں یوزر آئی ڈی یہ والی جو ابھی لاؤگ ان ہوا ہے اچھا پھر ہم نے آرڈر بھائی یہ سارٹنگ کیلئے ہوتا ہے یہ کلاس اگر آپ اسکیو ایل کے بے شک کہیں سے یہ دیکھ بھی لیں کورس و3 سکول کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ کلاسز ہیں اس کی ڈیفرنٹ اس طرح سلیکٹ ہے فرام ہے ویر ہے آرڈر بھائی ہے اس طرح اور بھی ہیں تو آرڈر بھائی میں ہم نے وہ کالم دے دیا وہ اوپر ہم نے اس کا کورڈ لکھا ہوا ہے سارٹ کالم کونسا ہے اور ڈریکشن کونسی ہے اور پھر یہ ڈریکشن بھی ساتھ ہی لکھ دیا ہے اور لیمٹ ایک اور کلاس ہے کہ آپ کتنے ریکارڈز دکھانا چاہتے ہیں اور اس میں دیکھیں یہاں پہ ہم نے جو کام کیا ہے نا یہاں پہ ہم نے پیج اگنیشن کو اس میں مینج کیا ہے ویسے تو اس کا کام یہ ہے کہ یہاں پہ لیمٹ کے آگے دس لکھ دیا تو یہ ٹوٹل ڈس ریکارڈ ریڈ کرے گا ویسے تو ہم نے اگر ویر کلاس اگر زیادہ رسٹکٹڈ نہیں لگائی ہوئی تو ہو سکتا ہے یہ بہت سارے ریکارڈ لے آئے تو پھر جب ہم لیمٹ میں ٹین مینشن کر دیتے ہیں تو وہ صرف ٹاپ جتنے بھی آ سکتے تھے اس میں لسٹ میں اس میں سے صرف ٹاپ ٹین ریکارڈ چوز کرتا ہے تو یہاں پہ ہم نے اور چیزیں کی ہیں کہ پر پیج والے ریکارڈ وہ تو ہم نے کیے ہوئے کیوں ہیں اور ساتھ میں ہم نے ابھی وہ کتنے آرڈرز کتنے آرڈرز میں خیار ہوں کتنے پوسٹ یا سکپ کر کے اس نے دیکھنا ہے تو یہ پیج اگنیشن کے لیے بیسیکلی یہ آفسیٹ والا کنسپٹ تب یوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پھر ہم چیک کر رہے ہیں کہ یہ سبمیٹ ہوا ہے یا نہیں اور یہ سبمیٹ اس کے سرچ کے والا ہے جیسے کہ پرنٹ کے اوپر یہ ہم نے لکھا ہے ادھر کچھ لکھ کے ٹائپ کریں جیسے میں ٹیسٹ لکھ دیتا ہوں تو ابھی اس میں ایک ریکارڈ آگیا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ ہمارا کام اب غلط ہو گیا ہے اب دیکھیں اپنی بگز جوانا سیکیورٹی کے ایشیوز وہ آپ نے خود نکالنے بھی ہوتے ہیں یہ مین اس میں اویس بھائی نے کام کیا ہے اور ان کو میں یہ دیکھیں یہ آپ کو بھی لائیو اس میں کرتے ہی اس میں یہ چیز سامنے آگیا یہ ایشیو ہے کہ اس کو دو ریکارڈز ہی دکھانے چاہیے تھے تو یہاں پر جب ہم نے کچھ سرچ کیا ہے تو تب بھی یہ ٹھیک کام کر رہا تھا جیسے کہ میں نے ٹیسٹ لکھا تھا یہاں تک بھی ٹھیک تھا لیکن جب میں نے اس کو ایمٹی کے ساتھ سرچ کیا ہے تو یہ اس نے سکپ کر دیا اب یہ سارے ریکارڈز دکھا رہا ہے تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ تو اس کے ریکارڈز نہیں ہیں تو اس کو پھر ہمیں فکس کرنا پڑے گا ویس بھائی آپ نوٹ کر لیں اس کو اگر آپ یہ لائیو سیشن دیکھ رہے ہیں یا آپ پھر بعد میں دیکھتے ہیں اس کو فکس کرنا پڑے گا یہ ایشیو ہے بگ ہے یہ تو چلیں میں جو آپ کو چیز ایکسپلین کر رہا تھا کہ وہ یہ اس کے ریلیٹڈ ہم نے یہاں پر یہ لکھا ہوئے ہیں اور دیکھیں یہ ہم کر رہے ہیں سیلیکٹ سٹیلیک فرم پوسٹ ویر آئی ڈی لائک جو بھی یہ والی فیلڈ ہے اس میں جو بھی آپ نے ڈیٹا انٹر کیا ہے اور ٹائٹل مضبط قریبا سب فیلڈز کے اندر اس ٹیکس کو سرچ کر رہا ہے ڈیٹا بیس کی جتنے بھی فیلڈز ہیں جس میں ضرورت ہے اس کو سب کو کر رہا ہے تو ریزلٹ کے اندر یہ آ گیا ہے اچھا یہاں پر ویسے زیادہ بہتر تو یہ ہی تھا کہ یہاں پہ ہم یہ الک سیکیوری لگانے کے بجائے اس کو اس کے اندر ہی ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں یہ اس میں زیادہ بہتر ہوتا ہوں جیسے اس میں یہ ویر میں یہ چیز لانی تو ضروری تھی اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے یہاں پر تو دیکھیں ہم نے یہ لگایا ہوا ہے نا یوزر آئی ڈی یہ اور یہ لیکن یہاں پہ جب یہ کیوری رن ہو رہی ہے تو اس میں وہ پوری ڈیٹا بیس کو رن کر رہا ہے اس میں ویر میں یہ چیز نے اس کو لگا کے رسٹرکٹ نہیں کیا اسی وجہ سے جب اس کو میں نے سمپل لکھا ہے یا اگر میں ڈیٹا بیس سے خود دیکھ کے کروں تو یہ سرچنگ میں پھر بھی باقی چیزیں لے کے آئے گا جیسے کونس ایسا ٹیکس ہے جو کہ دوسری یوزر کا ہے کیونکہ یہ والی اس یوزر کی دو پوسٹ ہیں پوسٹ تو ہر سب کے اندر لکھا وہا رہا ہے چلے میں اپنا نام امیر لکھتا ہوں تو یہ ایک ریکارڈ آنے چاہیے اور یہ دو بھلکے اور یہ اس یوزر کے ریکارڈ نہیں ہے تو یہ پھر اس طرح غلط ہے میں اس میں امیر لکھ کے سرچ کیا تو یہ ریکارڈ یہ لے کے آگیا ہے میری خیال میں تو دو ریکارڈ آنے چاہیے تھے ایک یہ والا اور ایک یہ والا اچھا اس میں سپیلنگ اور لکھے میں ہیں اس وجہ سے فرق ہے تو چلے اس کو ہمیں پھر فکس کرنا پڑے گا اور میں تو اس میں یہی ریکمنٹ کروں گا اس فائل پہ کیونکہ میں کوشش کروں کہ اس پہ اوپر میں کام نہ کروں بلکہ ابھی میں نے ایک اس میں یہ چیز کر دی ہے اس کو میں واپس ریورس کر دیتا ہوں کیونکہ پھر ہمارا جو فلو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائے گا لیکن یہ میں ویس بھائی کو نوٹس کروا دوں گا کہ یہاں پہ یہ کیوری الگ سے لگانے کی ضرورت نہیں تھی اس کو ہمیں اسی کے اندر منیج کرنا چاہیے تھے یہ ویر کلاس میں سرچ کی ریلیٹڈ یہاں پہ اس کے ساتھ یہاں پہ اٹیچ کرنے چاہیے تھی مضب یہ تو مست ہے نا اس کے ساتھ پھر ہمیں لگانا چاہیے تھا انڈ باقی ساتھ دیکھیں یہ اور اور والے ادھر لگائے ہیں اپنے جو کنڈیشنز ہیں کہ جو بھی سرچ ٹیکس ہے وہ وہ آئی ڈی آئی ڈی کے ساتھ تک کرنے کی ضرورت نہیں تھی سرچ لیکن تقریباً ساتھ تک کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ آئی ڈی تو ویسے ہی پتا ہے کہ آئی ڈی کے ویسے ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کیونکہ آئی ڈی ہمیں دکھا بھی نہیں رہے لیکن اس کا فائدہ ہو تو سکتا ہے لیکن آئی ڈیز اگر ہم دکھا رہے ہوتے تو والے بات ہے لیکن یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ایڈیٹ کی اوپر ہم آئیں تو آئی ڈیز ہمیں نظر آ رہی ہیں تھرٹی ایٹ ہے اگر میں تھرٹی ایٹ کروں تو ایک ریکارڈس میں آنا چاہیے تو اگر تو یہاں پہ ہم آئی ڈیز دکھا رہے تو اس نے کچھ فائدہ ہو سکتا تھا ابھی میں اس میں اور بیچ میں دیکھیں اور لگایا ہے یا تو یہ سرچ جو ٹیکس ہے وہ آئی ڈی کی اکوئل ہو یا پھر وہ سرچ ٹیکس ٹائٹل کی اکوئل ہو یا پھر وہ بارڈی کی اکوئل ہو یا پھر ریوارڈ کی اکوئل ہو لیکن یہاں پہ ہمیں اس کیس میں یہ والی پارٹ کیونکہ یہ منڈیٹری ہے کیونکہ اسی وجہ سے تو یہ مسئلہ آ رہا ہے نا یہاں پہ ہم نے وہ چیز نہیں لکھی ہے تو بہرحال اس میں میں سیجیشن دوں گا ہے ویس بھائی کو کہ اس کو کیسے فکس کر سکتے ہیں اس کو بیسیکلی ایک ہی یہاں پہ ہونا چاہیے تھا تھوڑی سی ایکیوری اور کمپلیکس ہو جائے گی لیکن پھر چیزیں تو پھر آپ ڈیولپمنٹ میں آ رہے ہیں تو اسی لئے تو یہ سرکھ پانا ہوتا ہے نا اس میں اگر صرف لائف انجوائے کرنی ہے آپ نے کوڈنگ شوڈنگ نہیں کرنی تو پھر تو پیسے لگائیں بندہ ہائر کریں اس سے کام کروائیں لیکن عموماً ہمارے پاس جو زیادہ تر لوگ آتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چیزیں سیکھیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس فیلڈ میں آپ انویسمنٹ اتنی خاص آپ کو کرنی نہیں پڑتی ہے لرننگ کرنی پڑتی ہے اور آپ ایک چیز مارکٹ میں لے کے آ سکتے ہیں جس سے آپ پیسے کما سکتے ہیں جیسے میں جس کمپنی کے لئے وہ سافٹر بنا رہا ہوں وہ آلموسٹ ففٹی ڈالر پر منت چارج کرتے ہیں اپنے سافٹر کو یوز کرنے کے لئے تو آپ بھی اس طرح کو کچھ سافٹر بنائیں تو اس میں پھر آپ اپنی مرضی ہے آپ اگر پاکستان کے لئے بنا رہے ہیں تو اس کے چارجز آپ کم رکھ دیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ لوکل مارکٹ کے لئے سافٹر نہ بنائیں یہاں پہ بزنس مشکل ہے بنائیں آپ کچھ ایسے ہی ٹارگٹ کر کے بنائیں انٹرنیشنل مارکٹ کے لئے بنائیں اور پھر لوکل کسٹمر بھی اگر اس کے اوپر آتے ہیں تو ویل انڈ گوڈ نہیں تو مین آپ کا ٹارگٹ یہ والی یوزر نہ ہو تو چلے یہاں پر یہ میں کو کہوں گا کہ اس کو فکس کریں انشاءاللہ اور پھر باقی یہ دیکھیں پورا ہم نے کور کر لیا اس پیج کو آلموسٹ ہم نے کور کر لیا اور یہ بھی ایک پیج ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا کوشش کیا ہے کہ ہم اپنے اس کو پروسس کو سمپلیفائے کریں اب دیکھیں یہ ایڈٹ کے لئے ہم نے سیپریٹ پیج بنایا ہوا ہے ورنہ یہ سارا کا سارا کام ایڈ ایڈٹ ڈیلیٹ یہ سارا کا سارا کام ایک ہی فائل کے اندر ہو سکتا تھا یہ انڈکس فائل کے اندر ہی ساری کوڈنگ کر کے ہم کر سکتے تھے بجائے اس کے کہ یہ ایڈ پوسٹ کے نئی پیج پہ جائے ہم یہ کر سکتے تھے یہاں پہ پاپ اپ نظر آتا اور پاپ اپ میں یہ ہمیں چیزیں نظر آ جاتی ہیں یہ پاپ اپ میں آ جاتا ہے اسی طرح ایڈٹ والا اور ایڈ اور ایڈٹ یہ آلموسٹ ایڈنٹیکل ہوتے ہیں تھوڑا سا مائنر سا یہ ڈیفرنس ہوتا ہے اور اسی طرح ڈیلیٹ میں تو ہمیں پاپ اپ کی ضرورت چلے ہمیں ایک چیز کی ضرورت تھی کہ ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرنے سے پہلے یہ ہمیں alert دے کہ یا are you sure you want to ڈیلیٹ دس ریکارڈ اس طرح کی کچھ چیز کریں اب مجھے یاد نہیں کہ ہم نے اس طرح کی کچھ چیز کی ویا یا نہیں چلے میں ایک ٹیسٹنگ کے لیے کلک کر کے دیکھ لیتا ہوں تو ہم نے کی ویا اس میں ہم کینسل کریں گے تو یہ ریکارڈ ڈیلیٹ نہیں ہوگا اور اوکے کریں گے تو ڈیلیٹ ہو جائے گا اس طرح کی چیز اچھی ہے تو آج ہم نے main index file کو cover کر دیا ہے اور second ہم چیز دیکھ لیتے ہیں add کے اندر ہم نے کیا کیا ہے باقی اب codes آپ دیکھیں گے نا codes اتنے اس کے مشکل نہیں ہیں آپ کے اپنے تک ہے پھر آپ کتنا کام اس میں کرتے ہیں flexibility user کے لیے ڈالیں گے تو پھر آپ کو اور چیزیں کرنے پڑیں گے دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہم نے کیا ہے سارٹنگ، سرچنگ، پیج اگنیشن اور یہ بھی چوائز دیئے تو یہ basically end user کو ہم facilitate کر رہے ہیں اب یہ آپ notice کریں آپ نے ویب سائٹس کچھ use کی گی جیسے اکثر موبائل سے related لوگ سرچ کرتے ہیں what mobile ایک میرے حالے سائٹ ہے مشہور ہے اس طرح اور بھی چند سائٹس مشہور ہیں تو اس میں کبھی کے بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ ان کے جو پیرمیٹرز ہوتے ہیں سارٹنگ کے آپ اس سے تنگ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے اتنی اچھی option نہیں دی بھی اگر یہاں پہ یہ چیز دی ہوتی تو پھر تو مزہ ہی آ جاتا کیا ہی زبردست کمال ہو جاتا تو جناب آپ کے پاس اسی طرح option ہے آپ database set up کریں fields choose کریں کہ ایک موبائل کے لیے کیا کیا اب آپ نے چیزیں رکھنی ہیں پھر اسی طرح جب آپ code کر رہے ہیں تو وہ اس کے related code کر دیں filters یا sorting جو بھی آپ نے بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح ان لوگوں نے بھی back end پہ اسی طرح کی coding ہوئی ہوتی ہے تو میں چلے یہ add والے میں دیکھتے ہیں تو یہ اسی folder کے اندر ہی ہے جو post والا folder ہے اسی کے اندر ہی ہے پہلے ہم یہ والا part skip کر جاتے ہیں اور سیدھا اس میں بھی دیکھیں وہی header والی file ہم نے include کی ہے اور یہ اس کا title آ گیا add post پھر one by form ہم نے start کیا اسی کی action ہم نہیں بھی دیتے تو یہ direct ادھر ہی جانا تھا method ہم نے mention کیا ہے اور باقی جو جو fields ہیں وہ ہم نے یہاں پر mention کیا ہے اور یہ کیونکہ میں اس کو ابھی زیادہ explain fields کو اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ ہم نے پچھلی classes میں ان کو detail میں کیا ہوا ہے cover تو basically user کو یہ form نظر آئے گا user اس message choose کرے گا جو جو بھی وہ چیزیں اس نے کرنی ہے اور کیونکہ ابھی end user end user تو نہیں کہ جو ہمارے software user ہوگا اس کو بھی ہو سکتا ہے یہ چیزوں کا نہ پتا ہو یہ کیا چیز ہے یہ reward code یہاں پہ یا facebook post یہاں پہ کیا ڈالنی ہے تو initial ہوسکتا ہے اس کو بھی نہ پتا لگے ہمیں پھر اس طرح کی کوئی ایک جہاں پہ ویڈیو ایک مثل لگانی پڑے گی جس میں ہم explain کریں چیزوں کو یا maybe اس کے اوپر add post کے اوپر ایک ہم چھوٹے سے کوئی help لگ دیں یا اس کے ساتھ bottom پہ کچھ help لگ دیں یہ کیا چیز ہے ایک ایک field کو explain کرنا پڑتا ہے یعنی آپ کا جو user ہوتا ہے بعض وقت اس کو اتنی معلومات نہیں ہوتی اس کو educate کرنا پڑتا ہے تو یہ fields ہیں اور جب submit click ہوگا تو پھر اس میں footer پارڈ بھی ہے اس کو میں نے شاید explain نہیں کیا پہلے بھی یہ آیا ہوگا تو اس میں دیکھیں bootstrap ہم نے include کی ہے اور اس کو خیرم skip بھی کر سکتے charts کے لئے moment dashboard میں آپ کو charts وغیرہ کچھ دکھانے پڑ جاتے ہیں اور یہ اس کے related کچھ جوا سکرپٹ ہے تو اب اس میں ہم اس کا جو php کا part اس کو دیکھتے ہیں اچھا اس میں دیکھیں ہم کیونکہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ کچھ چیزیں empty ہوں ہوں تو اس لئے پھر ہم نے یہ not empty not empty کی یہ چیزیں لگائیں ہیں تاکہ یہ چیزیں نہ empty ہوں تو پھر ہم آگے جائیں اور یہ ہم نے یہاں پہ required بھی fields کے ساتھ لکھا ہوگا جیسے دیکھیں یہ required لکھا ہوا ہے اس field کے ساتھ بھی یہ تقریباً وہ ہی ہونے چاہیے اس کو cross check بھی کرنا چاہیے یعنی آپ validation جو ہے وہ front end یہ جو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی لگاتے ہیں لیکن اس کو میں نے شاید پچھلی کلاس میں بتایا اس کو آسانی سے break کیا جا سکتا ہے تو پھر آپ کو server side پہ بھی یہ لازمی اس طرح کے back end side جو ہے اس پہ بھی اس طرح کے code لازمی لگانے چاہیے ہیں کیونکہ front end پہ لوگ inspect element کر کے change کر دیتے ہیں type اس کی تو break کر دیتے ہیں اس کو اچھا پھر ہم نے دیکھیں یہ اچھا ایک اور بات جو میں نے اس میں کرنی تھی یہ پچھلی والی index والی فائل پہ ہی کہ یہاں پہ ہم نے simple query use کی ہے select query use کی ہے یعنی اس میں ہم نے یہ prepare والی یہ چیز use نہیں کی ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ کو security مل جاتی ہے یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو پرانی ویڈیوز دیکھیں شروع والی سے جو پہلی چھے والی ویڈیوز میں بتا رہا تھا اس میں ہم نے مینچن کیا کہ اس میں ایک اٹیک ہوتا ہے SQL injection اٹیک وہ لگ سکتا ہے جب آپ url سے parameter لے کے directly اس میں use کرتے ہیں نا جیسے یہ use ہو رہا ہے یہ url سے ہم کچھ چیزیں لے کے آ رہے ہیں تو پھر issue آ سکتے ہیں تو اس کے لئے بہتر ہے کہ پھر آپ اس طرح کی prepare statement use کر کے کام کریں تو اس میں simple ہم نے insert والی query لگائی ہے اور جدر جدر dynamic والے یا url وارے parameters آ رہے تھے ادھر ہم نے question mark لگتی ہے اور پھر یہاں پہ ہم نے اسی کو mention کر دیا ان کی type کیا ہے اور کون کونسی fields ادھر آ رہی ہیں تو یہ اس کو پھر back end پہ SQL injection سے بچاتا ہے یہ چیز جو prepare statement ہم use کر کے اس کو کرتے ہیں یہ اس سے بچت ہو جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب execute ہو جاتی ہے successfully تو ہم واپس پوسٹ والی ریڈریکٹ کر دیتے ہیں ادھر ہم اس کو بھی لکھنا چھوڑ سکتے تھے لیکن لکھا ہے تو زیادہ اچھا ہو گیا ہے اچھا اب دوسری چیز ہے کہ back end پہ اگر آپ کا کچھ error آتے ہیں کچھ non error ہوتے ہیں کچھ آپ کو نہیں پتا ہوتے ہیں تو مثلا یہ کچھ ایک non error ہے کہ reward code ایسے possible ہے کہ reward code پہلے سے یہ ڈیٹا بیس میں exist کر رہا ہو تو یہ چیز آپ user کو allow نہیں کریں گے یہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ڈیٹا بیس میں اگر ہم پوسٹ کے اندر جائیں اس کی ہم structure اس کا چیک کریں اور ادھر bottom پہ آپ دیکھیں کہ indexes بنی ہوئے ہیں تو reward code کو ہم نے unique true کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا بیس میں reward code duplicate نہیں ہو سکتے مثال کے طور پہ ابھی تو چلے یہ null ہے اگر میں اس کو text کو copy کر کے کسی اور جگہ پہ ڈالوں مثال کے طور پہ یہاں پہ میں ڈالتا ہوں تو یہ نہیں کرنے دے گا یہاں پر بھی یعنی اس کو ہم نے database level پہ fix کیا ہے ایک یہ possibility تھی کہ اس کو ہم fix کرتے php میں یعنی php میں یہ ایسے fix ہو سکتا تھا کہ database میں ہم نے یہ index اس طرح کی نہ بنائی ہوتی جس طرح کی میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے یہ چیز database میں ہم نے setup نہیں کی ہوتی تو پھر ہم php میں جب بھی نیا نئی post add کرنی ہے اس وقت اس reward code کو پہلے database میں چیک کرتے یہ exist تو نہیں کرتا اگر exist کرتا ہے تو اس وقت error دکھا دیتے تو یہ php level پہ اس کو ہم handle کیا ہوتا اگر اس سے پہلے نا insert کرنے سے پہلے پہلے ہم نے اس کو search کرتے یہ database میں reward code exist تو نہیں کرتا ہے اگر کرتا ہے تو اس کو دکھا دیں کہ بھئی آپ کوئی اور code choose کریں otherwise اس کو add کر دیتے لیکن اس کو ہم نے کیا ہے database level پہ handle کیا ہے تو یہاں پہ بھی extra آپ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں آپ ضرورت نہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم نے database level پہ کیا ہے اور اگر وہ match ہوگا تو یہ error وہ generate ہوگا تو اس کو پھر ہم نے message میں وہی دکھا دیا کہ یہ database میں already exist کرتا ہے تو آپ کوئی اور code use کریں تو اس کو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ یہ کس طرح شوک کرتا ہے code ہم یہی والا use کرتے ہیں by default تو یہ ہے کہ وہ دیکھیں ایک code automatic generate کر دیتا ہے لیکن اس کو میں exact وہی والا code دے دیتا ہوں اور یہاں پہ ایک اچھ ہم xyz کا دے دیتے ہیں نام اچھا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ message آ رہا ہے this reward code already exist in our database please try another reward code اس پر بلکہ database بھی لکھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جو user اس کو مارا software کیا اس کو کیا بتا database کیا چیز ہوتی ہے php کیا چیز ہوتی ہے اس کو نہیں ضرورت ان چیزوں کی اس کو اور کچھ simplified form میں لکھنا چاہیے تھے یا صرف یہ لکھتے this reward code already exist بس try another code تو یہ ہم نے اس کو پھر ہم نے database level پہ handle کیا ہے لیکن یہاں پہ پھر اس error اگر جب آتا ہے وہ same code کی وجہ سے تو اس کو ہم نے یہاں پہ message میں end user code دکھا دیا ہے اچھا یہ تو وہ case ہے جو ہمارے پاس non issue ہے یہ جو code ہے نا 1062 یہ non code ہے اسی کیلئے ہی duplicate keys کیلئے ہی database دیکھیں مختلف error جب آتا ہے تو code generate کرتا ہے یہ non code ہے ایسی کام کے لئے تو else پھر ہم نے اس کو general message کچھ بھی دکھا دیا کوئی اور issue بھی ہو سکتا ہے اور یہ کس چیز کے لئے اچھا یہ بھی اسی کی related ہی ہے اگر یہ SQL exceptions ہیں تو تب اس کو دکھائے ورنہ اگر general کوئی exception ہے تو وہ تب بھی اس کو message میں store کر دے اور اگر کوئی throwable exception تھی اور ہم نے اوپر خود اگر throw کی ہوتی وہ ہم نے تو خیر نہیں کی ہے تو تب اس کو بھی message store کرتے ہیں end result جائے کہ message اندر کچھ message جاتا جو کہ یہاں پر نظر آ جاتا اس جگہ پر تقریباً ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے message دیکھا ہے تو یہ دیکھیں ساری چیزیں میں اس لئے آپ کو explain کر رہا ہوں کہ آپ جب اپنے لئے چیزیں بنائیں تو یہ آپ کو پتا ہو اور آپ کے پاس یہ code کا access ہونا چاہیے جیسے کہ یہ ہماری online repository ہے اگر آپ اس کو ابھی کھولیں گے تو ممکن آپ کے پاس یہ نہ کھولیں لیکن جب آپ نے یہ form fill کیا ہے جس کا یہاں پہ ہم نے mention کیا ہوئے form تو پھر ہم نے آپ کی جو github id ہے اس کی جو email ہے وہ آپ نے form میں ہم نے request کی ہوئی ہے یہ اس form میں اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں ہم نے آپ سے یہ request کی ہوئی ہے کہ آپ email اپنی mention کریں اور email وہی والی ہو جو github پہ آپ use کریں پھر ہم آپ کو allow کریں گے تو اس وقت آپ کو یہاں پر یہ والی repository نظر آئے گی پھر ابھی تو آپ کھولیں گے تو یہ بے شک url آپ دیکھ کے کھول بھی لیں تو آپ کو یہ نظر نہیں آئے گی error show ہو جائے گا جیسے میں اگر اسی کو copy کروں اور اس کو private mode یا incognito mode میں کھول ہوں جس میں یعنی کہ user logged in نہیں ہے تو یہ error show کر دے گا اب میں اگر login کر کے بھی اس کو کھول ہوں گا تو یہ error show کرے گا اگر میرا نام اس میں list میں نہیں ہے جس کو ہم نے access allow کیا ہوا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ بھی ویرال یہ ہماری انٹرنشپ میں انٹرسٹڈ ہیں وہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ٹیمز میں انٹرنی اس میں آپ کا نام ہونا چاہیے جس میں دیکھیں nine members ہیں اور اب کچھ لوگوں کی کیونکہ ویسے تو ہمارے یہ انٹرنشپ پروگرام میں کوئی تیس کے قریب لوگوں نے جوائن کیا پچھلی سیکشن میں میں نے بتایا تھا لیکن نو لوگوں کے قریب وہ لوگ ہیں جو actual یہاں تک پہنچے ہیں کہ جو تھوڑے مجھے لگا ہے سیریس ہیں اور اس رپاسٹوری کو انہوں نے ایکسس حاصل کیا ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسی پچھلی کلاسز میں یہ بتایا وہ بھی ہے کہ اس کو آپ کو فورک کرنا ہے اس میں سے بھی چھے لوگوں نے فورک کیا ہے فورک کرنے کے بعد آپ لوکلی اس کو کلون کرتے ہیں اور پھر آپ کی ڈیویلیپنٹ ہوتی ہے جو میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ ایسے ایسے کرنا ہے ایسے سے کر رہا ہے تو آپ کو جب یہ ساری چیزیں سمجھا جاتے ہیں تو پھر آپ اس میں کچھ چینجز کر سکتے ہیں یا میں بھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں آپ چینجز کریں ابھی تو جیسے میں دیکھیں میں نے کہا ہے کہ میں عویس بھائی کے ذمہیں یہ یہ چیزیں لگاؤں گا کہ یہ یہ چیزیں اس میں غلط ہیں یا ہم ٹیسٹنگ ابھی ہم اس میں ٹیمو دے رہے تھے اور اس دوران ہمارے یہ نوٹس میں یہ چیزیں آئیں ہیں تو اسی طرح ہم گریجلی اپنے سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں سیکیور اس کو مزید کرتے رہتے ہیں ایفیشنسی اس میں ڈالتے رہتے ہیں آپ کو ہو سکتا ہے کوئی اور میتھڈ پتہ لگے زیادہ بہتر طریقے پر کرنے کا تو اس کو بھی آپ اس میں شامل کرتے رہتے ہیں تو یہ تقریباً ہم نے ایڈ کو بھی دیکھ لیا ہے اس کے بعد کیونکہ یہ اگر آپ نے ایک اس چیز کو سمجھ لیا نا ایک یہاں پہ جو میں نے انٹری ڈالی ہوئے ہیں اس طرح ریوارڈ کے اس طرح ہو سکتا ہے دس بھی سور بھی ہوں لیکن اگر آپ کو یہ اس ایک ورکنگ سمجھ آگئی ہے تو آپ اس طرح کی بیس پچاس اور بھی یہاں پہ انٹریز ڈال کے یہ بنا سکتے ہیں اب دیکھیں یہ اس کے ایڈنٹیکل ہی ہے اب یہ فولی فنکشنل نہیں ہے جیسے یہاں پہ پوسٹ میں ہم نے یہ والا کام بھی کیا ہوئے سرچنگ والا بھی کیا ہوئے یہ چیزیں بھی در نہیں ہیں یہ انشاءاللہ بعد میں میں یا کوئی اور ادھر ہم شفٹ کر دیں گے اب یہ صرف کوڈ میں ایڈ ہی کرنی ہے نا چیزیں جس طرح یہ فولڈر ہے پوسٹ والا اس طرح یہ ریوارڈ والا فولڈر بھی اس میں بھی سیم یہی سٹرکچر ہے انڈیکس ایڈ ڈیلیٹ ایڈٹ فائلز یہی سٹرکچر ہے لیکن یہاں پہ کیونکہ یہ ڈیفرنٹ ٹیبل کے ساتھ یہ لنک ہے ریوارڈ والے ٹیبل کے ساتھ تو یہاں پہ چینجز ہوں گی تو ابھی یہ والی چینجز ادھر جو ہیں وہ ساری ادھر شفٹ نہیں ہوئی ہیں کچھ چیزیں ہو چکے ہیں وہ ہمیں یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہے دونوں میں جیسی یہ ایڈ ابھی ورکنگ میں نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ورکنگ میں ہیں اور باقی چیزوں کا ہم نے ورکنگ کرنا ہے تب ہی تو یہ ایستہ ایستہ ہم اس میں ڈیولپنٹ کر رہے ہیں کہ یہ سوفٹوئر کمپلیٹ ہو جائے کہ اینڈ یوزر تو نہیں جو ہم سے یہ سوفٹوئر پرچیس کرے گا وہ جب اس کو یوز کرے تو یہ اس کے لیے یوزیبل ہو نہ کہ وہ ایڈ پہ کلک کرے تو کچھ ہو جی وہ غریب ایرر آ جائے کچھ اور ہو جائے کوئی فنی چیزیں نہیں چاہیے ہمیں یہاں پہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں چاہیے جو کارامد ہوں تب ہی تو اس کو سوفٹوئر یوز وہ کرے گا یا ہمیں پے کرے گا اگر تو بیکار سی چیزیں ہیں تو اس کے لیے تو وہ پے نہیں کرے گا تو اس میں میں ٹائم کو بھی ساتھ ساتھ پالو کر رہا ہوں ٹائم ہمارے پاس ہے ویسے تو میں اس میں ایڈٹ والا جو کام ہے اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں تو یہ فائل ہے ایڈٹ ڈاٹ پی ایچ پی اور اس میں اسی طرح ہم پہلے پی ایچ پی والے پارٹ کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہیڈر انکلوڈ ہوا ہیڈر کی کوڈ کا ہم دیکھ چکے ہیں اور اپ ڈیٹ پوسٹ یہ ادھر لکھا ہوا آ رہا ہے اور فارم ہے اسی طرح جس طرح ایڈ کے اندر تھا لیکن اس میں اب ایک چیز نوٹس کریں کہ یہ ویلیو پارٹ ہے اس کو ہم نے اوپر جو کیوری ایک رن کیا ہے اس میں سے ڈیٹا لے کے آ رہے ہیں اگزسٹنگ ڈیٹا یعنی یہ جس بھی پوسٹ کو یہاں پہ ہم نے کلک کیا تھا یہ اسی کا ڈیٹا ریڈ کر کے آ رہا ہے اس کو آٹو فیل کر رہا ہے فارم کو تو وہ اس ویلیو کی وجہ سے آ رہا ہے اس ویلیو کے اٹریبیوٹ کی وجہ سے مین اس میں یہی چیز ہے باقی اب اس میں اگر کوڈ اب دیکھیں گے تو صرف کیوری کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے یہ اسی طرح ہم نے چیک لگایا ہو ہے کہ اگر وہ ایمٹی ہے تو نہ ہو تو بس کیوری اب دیکھیں یہاں پہ اپڈٹ والی یوز ہو رہی ہے اور اور یہاں پہ بھی دیکھیں ہم نے پریپیئر ہی سٹیٹمنٹ یوز کی ہے جہاں جہاں پہ ویلیوز آ رہی ہیں اپڈٹ ٹیبل کا نام سیٹ فیلڈ ویلیو کاما فیلڈ ویلیو یہ بار بار آتا رہتا ہے اور ویئر ہم یہ چاہ رہا ہے کہ یہ اسی آئی ڈی کو ہی اپڈٹ کرے جو یوزر ایک تو یہاں نا کہ یوزر آئی ڈی اس کی یہی ہو جو کہ لاغڈ ان یوزر ہوا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر کچھ دیکھیں نا ہمیں یہاں پہ یہ آئی ڈی پبلیکلی نظر آ رہی ہے تو کچھ بندے ایکسپیرمنٹ کرنے کے لئے کر سکتے ہیں نا دیکھیں میں پوسٹ میں آتا ہوں تو ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں جی جی تو تو اس میں دیکھیں نا کہ یہاں پر ڈی ڈی ہمیں ابھی تو خیر ہم ڈیٹر بیس سے دیکھیں نا ڈیریکٹ لیکن جیسے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یوزر ابھی جو لاغ ان ہوا ہے وہ یہ والا یوزر ہے جس کی آئی ڈی ٹری ہے اب یہاں پہ سکس والی آئی ڈی بھی ہے اب یہ کسی اور یوزر کی ہے تو کوئی ہیکر یا کوئی ایکسپیرمنٹ کرنے والا یہاں پہ خود سے ہی سکس لکھ کے کر دے تو اب دیکھیں یہاں پر خیر اس کو یہ پیج میرے خیال میں تو اس کو دکھانا ہی نہیں چاہیے تھا یا ہاں اس کو نہیں دکھانا چاہیے تھا کیونکہ یہ اس کی ریلیٹڈ ہے ہی نہیں ہے اصل میں اب ہوا کیا ہے کہ یہاں پہ جب یہ کیوری رن ہوئی ہے تو کیوری میں یہ اس کو ریڈ نہیں کر سکا کیونکہ اس نام سے ہم نے یہاں پہ جو لاغ ڈین یوزر ہے یہاں پہ وہ آئی ڈی ساتھ اس کو ویئر میں لگا دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تو پھر یہ کرے گا ہی نہیں نا ابھی تو خیر ریڈنگ پارٹ ہے نا ریڈنگ پارٹ میں تو یہ تو خیر بعد میں ہوگا جب یہ سبمٹ ہوگا لیکن ریڈنگ پارٹ میں یہاں پہ ہی آیا ہے اور اس میں بھی دیکھیں ہم نے سیشن کی ویلیو کیا اور سیشن وہ پھر ریڈ نہیں کر سکا ہے تو اسی وجہ سے یہاں پہ یہ وارننگ آ رہی ہے کہ وہ اس میں اگزیسٹ نہیں کرتی آئے انڈیکس یعنی فیلڈ وہ ریڈ ہی نہیں ہوا ہے تو یہاں پہ جو ہم ایکسس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پھر نہیں ہے تو تو یہ چیز چلے اچھی ہے یہ یہ چیز ہمیں تقریباً سب جگہ پہ اس میں کرنی ہے کیونکہ ایک یوزر دوسری یوزر کے ڈیٹا کو ڈسٹرب نہ کر سکے ویسے تو عموماً جو نارمل یوزر ہوتے ہیں ان کو تو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی نا کہ جیسے یہ آئیڈی یہاں پہ جا رہی ہے اس کو ہم چینج کر بھی سکتے ہیں وہ ڈرتے ہیں جو نارمل یوزر ہوتے ہیں نا لیکن آپ کے جو نارمل یوزر ہوں میں کوئی ہیکر ٹائپ کا بندہ بھی آ جاتا ہے جان بوجھ کیا آپ کے سافٹر ٹرائل کیلئے لیتا ہے ایکسپیریمنٹ کرتا ہے بگز ہیں اس میں نہیں ہیں اگر کچھ ایسی چیز اس کو پتہ لگ جاتی ہے اس کو پھر وہ مس یوز کر سکتا ہے تو آپ کو اپنے اینڈ پہ سیفٹی ساری رکھنی چاہیے اور پھر اسی طرح یہ بائنڈ سٹیٹمنٹ یہ آلموسٹ ایسی ہے جیسے ہم نے ایڈٹ میں ایڈ میں دیکھا تھا یہ ایڈٹ میں بھی آلموسٹ ایسی ہے پھر ہم واپس اس کو دیکھیں اس دفعہ ساتھ انہوں نے انڈیکس ڈارٹ پی ایچ پی نہیں لکھا کیونکہ ضرورت بھی نہیں تھا تو اس میں ہم کچھ چینج کر کے دیکھتے ہیں اس کو میں ری لوڈ کر دیتا ہوں ہتیاتا اور اس کو ون پوائنٹ مازرت اچھا اس میں ہم دیکھیں اب ون پوائنٹ ون کر دیا ہے اور اس کو ہم دل بھی ون پوائنٹ ون کر دیتے ہیں اس کو ایکٹیف کر دیتے ہیں اور اس کے آخر میں ہم نے دینے کی کچھ ضرورت تو نہیں ہے لیکن پوائنٹ کے لیے ہم یہاں پہ شروع میں ون ڈال دیتے ہیں اس کو ہم نے اپ ڈیٹ کر دیا تو یہ چیزیں ہمیں دیکھیں نظر آ رہی ہے ون پوائنٹ ون ون پوائنٹ ون ادھر بھی ون پوائنٹ ون ون پوائنٹ ون اور ادھر بھی ون آ رہا ہے اس کو میں ریموف کر دیتا ہوں باقی بے شک رہیں بھی تو کوئی حرج نہیں تو اب آ جاتا ہے اس میں ایک دیکھیں لسٹنگ والا پارٹ ہوتا ہے جس طرح ہم کروڈ آپریشن بولتے ہیں پھر ایک ایڈ والا پارٹ ہے ایڈٹ والا پارٹ ہے اور آخری ہوتا ہے ڈیلیٹ والا پارٹ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ڈیلیٹ والی فائل میں کیا کام ہوا ہوا ہے یہ سمپل ہے باقی سب سے یہ فائل تو میں نے دیکھا ہے آپ نے نوٹس کیا یہ تقریباً سب جگہ انکلوڈ کی ہوئی ہے اگر نہیں کی ہوئی تو یہ پھر ہماری غلطی ہے اس میں میں چیک کرتا ہوں یہاں پہ بھی ہاں ہوئی ہوئی ہے ایڈ میں بھی ہوئی ہوئی ہے اچھا اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر اس کو اس فائل کو ایکسیس کوئی بھی لاغ ان کے بغیر بھی کر سکے گا پہلی تو ہماری یہ ہی کوشش نہیں ہے کہ اس سارے ایریے کو لاغ ان کے بغیر کوئی بھی ایکسیس نہ کر سکے اور اس میں ڈیلیٹ میں دیکھیں ہم چیک کر رہے ہیں کہ وہ اگزیسٹ کرتی ہے تو پھر ادھر آئے اور ڈیلیٹ فرام اس کی آئی ڈی اور دیکھیں پھر ہم نے اگین اس کو ساتھ میں یوزر کو منشن کیا ہے اس کو منشن کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ یہ آئی ڈی جو جو اس کی اپنی پوسٹ ہے وہ انہی کو ریموو کر سکتا ہے ایسے نہیں ہے کہ یہ کسی اور کو ریموو کر سکے جیسے ابھی ہم نے تھوڑی در پہلے بھی ایکسپیرمنٹ دیکھا تھا میں دیکھیں میں اس لنک کو کاپی کر لیتا ہوں اور در نئی ٹیب میں اس کو کھلتا ہوں اور خود سے اس کو چینج کرتا ہوں کہ پوسٹ ابھی تو یہ فورٹی ٹو اس کے آ رہا ہے نا اور یہ اسی یوزر کی دو پوسٹ ہیں جس طرح یہ یوزر آئی ڈی تھری کو دیکھ کے ہم یہ پتہ لگ رہا ہے تو اس کو ہم سکس کر دیتے ہیں تو پھر ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ یہ سکس کو ریموو کر سکے اچھا اس کو میں ابھی ایگزیکیوٹ نہیں کرتا پہلے میں یہاں پہ اس کو ڈیلیٹ کر کے دیکھتا ہوں واقعہ یہ ڈیلیٹ ہو بھی رہا یعنی اوکے کرتا ہوں یہ دیکھتے ہیں کہ ریکارڈ ڈیلیٹ ہو گیا ہے اور اس کو ہم دوبارہ پوسٹ کی اوپر کلک کریں یا ادھر کلک کریں تو یہ اس کو بھی ریلوڈ کر دے گا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ڈیلیٹ ہو گیا لیکن اب اس کو ہم انٹر پریس کریں تو یہ واپس ادھر ہی آ گیا ہے تو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ سکس والی آئی ڈی کو اس نے ڈیلیٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے یعنی اس ریکارڈ کی بات کروں دوبارہ سے میں ادھر کلک کرتا ہوں تو یہ ریکارڈ موجود ہے یہ اسی وجہ سے کہ یہ کچھ ہمیں پتا ہے کہ یوزر اس طرح کی ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں زیادہ طرح تو نہیں کرتے کوئی ایک پرسنٹ یا چند پرسنٹ اس طرح کے ہوتے ہیں لوگ وہ کرتے ہیں ایکسپیرمنٹ تو یہ اس کی سیفٹی کے لیے ہر جگہ ہر جگہ ہم نے پھر اس طرح اینڈ اینڈ لگا کے جو کرنٹ یوزر لاغ ان ہوا ہیا اس کی آئی ڈی منشن کی ہے اور پھر اس کا زیادہ سیمپل ہے اسی طرح پریپیر سٹیٹمنٹ اور ایکسکیوٹ اور واپس اس کو ریڈریکٹ کر دیا ہے پوسٹ کے پیج کے اوپر تو اب ہم نے یہ تقریباً ایکسپلین یہ کر دیا ہے ایک پورے ٹیبل آپ کہہ لیں اس کے ریلیٹڈ ہم نے جو کروڈ آپریشن کی ہے تقریباً ہم نے سب کو ایکسپلین کر دیا ہے تو نیکسٹ آپ جتنے بھی ہاں پہ ہم کام کریں گے وہ تقریباً اسی طرح کے ملتے جلتے پیٹرن کے ساتھ ہوں گے تو تو ریوارڈ میں اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا ایک ڈیفرنس ہے دیکھیں ہم نے جو اپنا پروگرام جس طرح یہ کر رہے ہیں وہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ایک پوسٹ کے ساتھ ملٹیپل ریوارڈ ہم یوزر کو دے سکتے ہیں وہ ایک پوسٹ شیئر کرتا ہے اس کو ملٹیپل ریوارڈ ملے سکتے ہیں اس لئے ہم دیکھیں کہ پوسٹ کی یہاں پہ آئی ڈی جو بن لی ہے اس کا یوزر کے ساتھ لنک ہے نا ایک یوزر کی ملٹیپل پوسٹ ہو سکتی ہیں اس لئے یوزر آئی ڈی اس ٹیبل کے اندر آ رہی ہے پوسٹ والے ٹیبل کے اندر اسی طرح یہ یہاں پہ جو آئی ڈی ہے یہ پوسٹ آئی ڈی ہے اور یہ ریوارڈ کے اندر پوسٹ آئی ڈی آ رہی ہے بلکل سیم اسی طرح جس طرح پوسٹ کے اندر یوزر آئی ڈی آ رہی ہے ریوارڈ کے اندر پوسٹ آئی ڈی آ رہی ہے کہ یہ کس پوسٹ کا ریوارڈ ہے تو اس کو ہم مولتے ہیں one to many relationship یعنی ایک user کی multiple post ہو سکتی ہیں ایک post کے against multiple rewards ہو سکتے ہیں تو پس اس میں اہم چیز یہی ہے کہ اس کا post کے ساتھ relationship ہے اور یہ بے شک آپ یہاں پہ structure میں اس کے آکے بھی دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کو پتہ لگ ستا ہے structure میں آئے ایک تو یہ table structure ہے ایک اس میں relation view ہے relation view میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم نے mention یہ بقاعدہ کیا یہ post اور اس کی id کے ساتھ post id جو column ہے نا اس table کا اس کا دوسرے table post table کے اندر id کے ساتھ link ہے اور یہاں پر یہ ہم نے on delete اور on update یہ cascade کیا ہے تو اس میں ہم مختلف یہ کر سکتے ہیں تو cascade کا مطلب یہ ہے کہ اگر اچھا post جو ہم نے delete کی ہے تھوڑی در پہلے 42 یا 6 تھا غالباً اس کی id اس کے against جتنے بھی reward ادھر تھے وہ automatically delete ہو گیا ہے یہ اس سے ہوتا ہے جو میں cascade کا بتا رہا ہوں کہ یہ پھر automatically وہی کہ delete یہ ہے تو وہ جتنے بھی اس کے ساتھ link تھی rewards وہ delete ہو گیا ہے اور اگر ہم نے اس کی id update کی ہوتی ہے ویسے moment ہم ڈی اپ ڈیٹ نہیں کرتے ہیں لیکن اگر build فرض اگر ہم نے کی ہوتی تو وہ بھی update ہو جاتی جیسے اس کی ڈی 38 ہے اس کی جگہ اچھا بھی آپ notice کرنا ہے آپ نے کہ یہ reward کے اندر بھی 38 ڈی آئی ہوئی ہے چھیک ہے 38 ڈی کے against ہم نے کچھ زیادہ ہی ہم نے rewards ڈال دیا شاید میں testing کر رہا ہوں گا اچھا یہ testing کی وجہ سے ہی زیادہ rewards ڈال دیا لیکن ابھی آپ نے notice کرنا ہے یہ 38 ہے post کے اندر میں جا کے جان بوچ کس کی ڈی 7 کر دیتا ہوں پہلے ایک منہ میں یہ دیکھ لوں سیٹنگ میں اچھا اس میں بعد میں دیکھ لیتا ہوں اس کو میں سیون کر دیتا ہوں سیون ہو گیا اب جو on update cascade جو تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پہ بھی سیون آ جانا چاہیے جد جدر وہ تھرٹی ایٹ آ رہا تھا اور دیکھیں ویسے ہی ہوا ہے تو یہ چیز بھی دیکھیں ہم database level پہ کر رہے ہیں اس طرح کی کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہیں تو اگر ہم نے post میں سے delete کر دیا اس post کو تو یہاں پہ rewards کے اندر یہ on delete cascade اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر reward کے اندر بھی سارے اس post کے related جو بھی rewards ہیں وہ سارے delete ہو جائیں گے اس میں دیکھیں different actions ہیں ایک تو یہ action ہو سکتا تھا کہ بجائے اس کے وہ post delete ہوتی یعنی کہ post delete کرتے ہم تو reward بھی سارے delete ہو جاتے ہیں اس کے بجائے ہم یہ کر سکتے تھے تو post delete ہو جائے لیکن reward میں جو post id ہے اس کی جگہ نہ لائے جائے لکھا ہوا بجائے اس کے یہ record delete ہو جائے اس طرح ہو یا پھر یہ no action بھی کر سکتے ہیں یا پھر یہ کام کر سکتے ہیں restrict 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 میں یہ ہے کہ اگر ایک post ہے جیسے کہ یہ post ہے seven ڈی جس کی جس کو ابھی انچینج کیا ہے اس کے related records اس table میں پڑے ہوئے ہیں تو restrict میں یہ ہوتا کہ اگر ہم اس کو یہاں سے delete کرنے کی کوشش کرتے تو یہ delete نہیں کرنے دیتا یہاں سے یا بے شک وہ ہم اپنے ادھر سے کرنے کی کوشش کرتے تب بھی وہ error آ جاتا وہ نہیں کرنے دیتا restrict کر دیتا وہ کہتا ہے کہ پہلے آپ جا کے one by one یہ سارے records delete کریں اس id والے تو تب آ کے آپ کوشش کریں یہاں سے اس post کو delete کرنے کی تو یہ پھر اپنے اپنی دیکھیں choices ہیں تو مرضی ہے آپ کی آپ کس طرح setup کرتے ہیں میں نے اپنی طرف سے کوشش کیا کہ simple setup ہی کریں عموما جب post delete ہوتی ہے تو اس کے ساتھ related records سارے delete ہو جانے چاہیے اور اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ آپ کے بس backup پھر نہیں ہے ایک مندہ غلطی سے delete کر دیا ہے تو بس gay record کچھ لوگتی یہ کرتے ہیں نا database میں ایک یہاں پہ ہم نے status خیر اور sense میں بنائی ہے field وہ ایک اور status کی field بناتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ record جو ہے وہ valid ہے یا removed ہے تو اس میں صرف وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کا status وہ removed کر دیتے ہیں یعنی database move record exist کرتے ہیں پھر اس کا نقصان ہی کیا ہے database heavy ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے پیس کریں تو اسی لیے ہم یہ warning لازمی دکھایا کریں delete کرنے سے پہلے یا اس میں ساتھ link بھی دیں کہ آپ کا یہ data پھر واپس نہیں آنا یا پھر ایک اور کام ہو سکتا ہے کہ آپ آپ کا جو software ہے اس کو آپ daily basis پہ یا weekly basis پہ یا monthly basis پہ آپ اس کو backup لیتے رہیں تو آپ کو user بہت ہی request کرتا ہے نہیں میرے تو بہت ہی کوئی اہم قسم کے reward میں نے ڈھالے ہوئے تھے اور مجھے تو وہ ضروری چاہیے وغیرہ وغیرہ بہت آپ کو کہتا ہے تو آپ کچھ اپنی ایک service ایک ایسی بیچ میں بنا دے option بنا دے ٹھیک ہے ہم آپ کو اس کی backup restore کر دیں گے لیکن ہماری یہ charges ہیں کوئی reasonable charges اس سے لیں تاکہ آپ کو بھی کوئی فائدہ ہو اتنی سردردی اس کے پچھلے records کھول کے تو وہ record آپ یہاں پہ import کر رہے ہیں تو کچھ اس کو charge بھی آپ کریں تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جتنے بھی ہمارے tables ہوں گے اتنے یہاں پہ ہمارے اس طرح کے folder ہوں گے اور اس کے اندر main یہی crude operation ہی ہو رہے ہوگی تو یہاں پہ تھوڑا سا ایک difference یہ بھی ہے جیسے آپ نے یہ notice کیا ہو کہ ہم نے post کے اندر ایک یہ link rewards والا بھی بنائے ہوئے ابھی خیر اس کو ہم نے functional نہیں کیا ہے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم rewards پہ click کریں تو اسی post کے جو rewards ہیں وہ نظر آ جائیں ابھی تو یہاں پہ سارے open نظر آ رہے ہیں نا ورنہ وہ جو ہم چیز کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس post کے against ہم نے attach کتنے کیا ہے reward تو وہ ادھر click کریں تو پھر ہمیں وہ listing نظر آنی چاہیے جس میں صرف یہ والے اس post کے ساتھ attach reward نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ تو یہ post کا ٹھیک ہے حوالہ آ رہا ہے اور ابھی تو یہ سارے کے سارے ایک ہی post کے ہیں کیونکہ testing ہم کر رہے تھے لیکن یہاں پہ جنرلی سارے mix آ رہے ہوتے ہیں کوئی ایک post کا ہوگا کوئی دوسری post کا reward ہوگا لیکن آپ جب ان کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایسے کرنا چاہیے اس پہ click کریں تو صرف اس post کے reward نظر آ رہے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ ہم click کریں گے تو یہ اس کو edit پہ یہ چلا جائے گا post کے edit پہ بلکہ اس کی جگہ ہاں ایک لحاظ سے record دیکھنا ہی ہے نا اب اس کے دو طریقے ہیں ہم نے اصل میں view کے لیے نہیں بنایا نا ایک یہاں پہ لوگ entry اور بنا دیتے ہیں view کے لیے یعنی کچھ database کی fields یہاں پہ دکھانی جو important ہیں دکھانی چند چیزیں لیکن آپ کی database کا یہ table بڑا ہونا چاہیے تب یہ چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس میں یعنی سارا کچھ یہاں پہ آپ display کر نہیں سکتے تو چند چیزیں موٹی موٹی چیزیں یہاں پہ display کر دیتے ہیں ایک view record ادھر view کے ایک entry کر دیتے ہیں اس پہ کلک کرنے دیتے ہیں جس طرح یہ عالموسی edit کا نظر آ رہا ہے عالموسی طرح کا view اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ editable نہیں ہوتا تو اس طرح بھی کر سکتے تھے بس تین record یہ بنا کب ہے اب وہ ہمارے پاس store شاید ہم وہ نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک database کی field بنانی چاہیے کہ یہ کب ہم نے add کیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ display نہیں کر رہے اور یہاں پہ بھی وہ نہیں کر رہے کیونکہ اس کو آپ نہیں چاہتے کہ وہ edit کر سکے لیکن view کے اندر آپ اس کو وہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ record کب بنا تھا view کے اندر اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو edit میں نہیں ہونے چاہیے تو view کے اندر وہ ساری ہو سکتے ہیں پھر ہمیں اس کو link اگر کرنا چاہیے تھا تو اس کے ساتھ کرنا چاہیے تھا view کے ساتھ کیونکہ ابھی ہمارے پاس اس کو ہم نے کیا ہے ہی نہیں تو پھر best یہ ہے کہ edit کے ساتھ link کر دیا ہے at least record کی listing تو نظر آ جائے گی نا وہ کیا record ہے تو structure اس کا بھی پھر almost same same ہی ہے اس کو code کو آپ خود ذرا سا دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کوئی آپ حرکت کریں گے کچھ activity آپ کی طرف سے بھی ہوگی تو next کام پھر تب ہی ہوگا نا آپ چاہ رہے ہیں internship کرنا چاہ رہے ہیں learning کرنا چاہ رہے ہیں سیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیوز صرف دیکھ کے نہیں ہوگا آپ ساتھ ساتھ جو چیزیں کہی جا رہی ہیں وہ بھی آپ ساتھ کریں جس طرح آپ یہ اس کو fork کریں اپنے system پہ clone کریں جس طرح پچھلی ویڈیوز پہ سارا بتایا ہوا ہے آپ سمجھیں code کو اور جس طرح ابھی کچھ چیزیں میں خود نہیں کر رہا تو وہ میں نے عویس بھائی کے ذمہ لگائی ہی ہیں اسی طرح بلکہ ان کا یہاں پہ idea بھی رہی ہوگی یہ عویس خان کے نام سے ہے محمد عویس خان تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو آپ بھی جب contributions آپ کی بھی ہوں گی آپ کا نام بھی ادھر آئے گا اور نام آنے کو بھی چھوڑیں اصل میں آپ کو جو development کرنی آ جائے کہ ایک web app بنانی کیسے ہے یہ چیز ہے میں پھر آپ اس کو market میں اس طرح کے software کو launch کر سکتے ہیں اس سے کچھ earning کر سکتے ہیں تو یہ خیر ہم اتنا کوشش تو ہم کر رہے ہیں کہ اس کو ہم اچھے professional level تک لے کے جائیں لیکن کیونکہ میں اس پہ daily تو کام کر نہیں رہا ہوں weekly basis پہ بھی یہ live session ہی کر رہا ہوں تو اب میری کوشش یہ ہے کہ اس کے اوپر جو کام کرنا ہے وہ آپ لوگ کریں میں آپ کو صرف guide کروں جیسے عویس بھائی کو میں نے almost guide کیا ہے تو وہ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کل کلا وہ اپنے کو project start کرتے ہیں ان کو ساری چیزیں آ گئی ہیں وہ خود سے کر سکتے ہیں independent کوش میں مسئلہ نہیں ہے یا کسی جگہ job کرتے ہیں وہ ان کے لئے کام کریں گے اپنی وہ اسی چیز سے earning کر سکتے ہیں پھر اسی skill سے تو آپ بھی اس طرح کریں سیکھیں یہ چیزیں اور اب بھی تو ٹھیک ہے آپ کو اس میں کوئی financially تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن آپ کی ایک skill بن رہی ہے اور ایک میں دیکھیں آپ کو help out کرنے کے لئے تیار بھی ہوں تو ٹھیک ہے میں آپ کو چیزیں کہوں گا آپ یہ چیز کر لیں یہ چیز کر لیں اگر آپ سے ہو جاتی ہے تو well and good نہیں ہو پاتی ہے تو میں guide کروں گا جیسے دیکھیں ہمیں کچھ issues ٹھیک ہے ہمیں یہاں پہ سمجھ آئی ہے اس میں issues ہیں ہمارے اس میں software میں تو یہ چیزیں میں ٹھیک ہے ویس پہ نہیں کیونکہ کام کیا ہے اس میں ان کو suggestion دوں گا کہ یہ ایسے نہیں ایسے کریں کل کل آپ اس code کو دیکھیں گے تو اس کا ہو سکتا ہے یہ مختلف لکھا وہ ہو یہ چیز fix ہوئی ہو جو issue یہاں پہ ہم نے figure out کیا ہے یہ ہو سکتا ہے fix ہو چکا ہو تو میرے خیال ہے اب ہم اس کو wind up کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ویسے ہماری یہ ویڈیو live session کو click تو کر دیتے ہیں لیکن وہ ان کو یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں اس لئے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے start میں تھوڑا سا brief کر دوں یہ سارا کچھ ہم کر رہے کے ہیں تاکہ اگر جو بھی کوئی بندہ بیچ میں ایسا ہے جو اس field میں آنا چاہتا ہے اس کو ایک یہ free opportunity اس کے لئے ہے تو بس میرا خیال ہے یہاں پہ میں اس session کو یہ close کرتا ہوں تو جس کو چاہ ہوگی تو مجھے کرے گا چیزیں نہیں ہوگی تو well and good ٹھیک ہے آپ کوئی اور کام کریں جو بھی آپ کی پسند کا کام ہے no problem تو اجازت دے مجھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ